جی حاضرین مدرین چینل کے ناظرین ہم آگئے ہیں مدرین مذاکرے میں ایک سوال لے کر جی ہاں اور آج ہمارا سوال یہ ہے کہ آج ہم لوگ کے پاس جائیں گے اور معلومات لیں گے کہ یہ بتائیے یہ تصویر کس مقام کی ہے اب دیکھتے ہیں لوگ کیا بتاتے ہیں یہ کسی سی تصویر ہے خانہ کعبہ کی ہے یہ حرم کی ہے مکہ ابراہیم مکہ ابراہیم یار یہ اندر یہ باہر ہے کہیں نہ کہیں دیکھا ہے ٹی وی میں دیکھا ہے پچھر میں دیکھا ہے میں کبھی عمرہ شریف نہیں کیا میں نے یہ کس چیز کی تصویر ہے مدینہ کی مدینہ کی ہے میں کسی سائن کی تصویریں گیا مدینہ شریف میں ہی جگہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کی روزہ رسول کی جگہ کی ہے روزہ کی روزہ کی کس کے روزہ کی ہے حضور مدینہ کی تصویریں یہ بھی تھوڑا ذہن پر دو ڈالیں آجا ہے ہی نہیں زہن پر نہیں بالکل نہیں آسمان سے جنت سترا ہوا کوئی چیز ہے ادھر بیسیکلی دواف کے بعد دو رکات نفل ادھر ادا کی جاتی ہے مکہ میں کس جگہ پہ بیت خلیل جو بناوا جو گولائی جو بنی بھی ہے اس کے قریبی میں خلیل میں یہ ہے بیت خلیل کہاں ہے بیت خلیل جہاں پہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا اس جگہ کا انام بیت خلیل رکھا گیا تھا مدینے میں خانہ کعبہ کے برابر میں یہ مسجد حرم ہے خانہ کعبہ کے بالکل سامنے مکہ کا ہے مکہ مدینے میں یا مدینہ مکہ میں اب اتنا تو پتہ نہیں ہے گیا کتنا پتہ ہے اتنی نولیش نہیں ہے میرے اچھے اس کے اندر کیا ہے کچھ معلوم ہے وہاں پہ آرام گائے ابراہیم علیہ السلام کی روزہ مبارک آئی تنگ شاید اس چیز سے میں اب اتنی سی جگہ میں روزہ مبارک جگہ ان کی ہے مطلب یہاں پہ قیام کیا فرماتے رہے پتہ ہے ایک آسمان ذا حضرت رحم علیہ السلام کی کوئی خاص چیز خاص چیز آپ یہ کہہ رہے لیکن یہ نہیں معلوم ہے یہ نہیں پتہ کیا ہے کوئی پتہ ہوگا جو قیمتی پتہ کیمتی پتہ ہوگا یہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے ڈائم پر اس کو اتا رہی ہے تھا جو اس مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی پیغام یا مکہ خانہ کعبہ کوئی بنیاد رکھنے کے لیے یہ میرے کھال میں کہ ہمیں عالم تو نہیں علیک لیتے اس طرح کی کوئی ایسی نشانی ہے ہاتھ کے پیر کی کسی جس کے نشان اتنا مجھے علم نہیں ہے اتنا کنفرم نہیں ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے فوڈ پرنٹ ہے اس کے اندر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کے نشانے پاؤں کے پاؤں مبارک کے چلیں گے پاؤں مبارک کے بتا رہے ہیں آپ ہاتھ مبارک کے بتا رہے ہیں آرہے کچھ ان میں آرہے ہیں آپ بتا دیجئے آپ بتا دیں یہ کہاں کی جگہ ہے امیر سنت سے رہنمائی لیں گے امیر سنت مقام ابراہیم کی کیا فضیلت ہے مقام ابراہیم کے بارے میں کیا کہیں گے مقام ابراہیم کو کس سے نزبت ہے اس مقام ابراہیم کے اندر کیا کیا یادیں وابستہ ہیں آپ جب مکہ پاک حاضر ہوئے تو آپ نے مقام ابراہیم کی زیارت کی مقام ابراہیم کے اندر ہے کیا اس کی کچھ برکتیں فضائل ہمارے بھی علمے لے کر آئیے ہیں لوگوں کی معلومات بہت کم بہت کم ہیں یہ مقام ابراہیم کعبہ شریف کہ بلکل چند قدم پر یہ سمجھو قریبی ہے تو تواف یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے نازل ہوا ہے یہ اور حجرِ اسود یہ دونوں جنت سے آئے ہوئے پتھر ہیں تو یہ مقام ابراہیم والا جو پتھر ہے یہ اس پر کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے یہ پتھر جب ضرورت ہوتی تھی تو بلند ہو جاتا تھا انچہ ہو جاتا تھا خود ہی کچھ نیچے بھی آ جاتا تھا اس طرح مطبعہ موجزہ ابراہیم علیہ السلام کا اس میں تھا اور قدم مبارک کے نشان اس میں جو دکھائے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم نشان بن گئے اس پر اور اس کو قبہ یہ گمبت بنا دیا گیا ہے اس کی حفاظت کے لئے اور اس کے بارے میں تواف کرنے والوں کے لئے ہے کہ ابراہیم کے مقام کو نماز کی جگہ بناو تو یہاں جو تواف کرتے ہیں ان کے لئے ہر تواف کے بدلے ساتھ پھیروں کا ایک تواف ہوتا ہے ہر تواف کے بعد یہاں دورکت نفل پڑھنے ہوتے جو واجب ہے اس کو واجب تواف بولتے ہیں یہاں پڑھیں یہ افضل ہے پوری مسجد حرام میں پڑھیں تب بھی صحیح ہے اور رشت جب زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پڑھنا دشوار ہوتا ہے تو پوری مسجد حرام میں جہاں چاہیں پڑھ لیں یہاں تک کہ پھر پورے مکہ مکرمہ میں بھی پڑھ لیں گے تب بھی چل جائے گا کام بلکہ پورے حرم میں مکہ مکرمہ کی بعض طرفوں پر حرم بہت وسیح ہے تو یوں مطلب یہ کہ یہ پتھر مبارک جو ہے یہ مقام ابراہیم اس کا نام ہے